پاک پدن میں بڑا فسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ایک وارا گتا آگا اس بچے بھی حملہ کر دیتا ہے اور بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا دم دوڑ دیتا ہے گھر بار پانی و سہر لون گئی ہے تھے گتا وارا آیا تو وہ بچے ان کاٹ گئی ایمولا سن فون کی تب بڑی لیٹ آئی ہے بہت تو اسی راستے میں بچہ پوت ہوگی یہ آج ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے یہ جو حکومت ہے ان کو یہ پہلے سے انتظام کرنا چاہیے جب یہ ٹیمیں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بچے کے جب یہ زندگی چلی گئی ہے تو پھر یہ آ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایم وائی کے نیوز دیکھنے میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ایک بچہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے ایک ہمارا کتا آگا اس بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا دم توڑ دیتا ہے مثلا بچے کی والدین موجودہ ان سے جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آتا ہے جب یہ ہمارا کتا آیا تھا وہ بچے نے کاٹ گیا تو میرے گھر والے ناز پانی لمن گئے بچے کو کھاں کا چھوٹے لگئے تھے بچے کو موہ زخمی کھا رہے تھا موہ زخمی ہو گیا تھا تو بچے کو ہسپیٹل نہیں لے گیا لے گیا جی بس راستے میں ادھر بہت ہوئی ہے ریسکیو والوں کو کولنے کی وہ نہیں ہے نہیں آیا مولا سمکیتی راستے میں آئے تھا راستے میں دیر ہو گئی تھی دیر ہو گئی اچھے اس کے علاوہ بتائیں کیسے گاؤں میں پہلے بھی اس نے کوئی واقعہ پہلے ہو پیش ہے پہلے ہندے رہے ہیں باقی حکومت نہیں ہاں پہلے واقعہ ہوتے ہیں حکومت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا وارا کتوں کو نہیں ختم نہیں کچھ بھی نہیں کیا آپ کیا کام کرتے ہیں میں میرے محنت مزوری کرتا ہوں میں صبح نہ گھر چلا جاتا ہوں گھر باری تھے انڈیے میرا پانی دفعہ سہل نہیں ہے گھر باری پانی سہل نمن گئی ہے کتہ وارا آیا تو وہ بچن کاٹ گیا آرتے بندے تکٹھے بچن میں سے چھکا تھے ہسے لیڈے ہیں امبولاس نے فون کی تب بڑی لیٹھ آئی ہے بہت تو ہسی راستے میں بچہ خود ہو گیا اچھ اس کے لئے بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں بچے میرے دو ہیں دو بچے ہیں ایک فوت ہو گیا تین بچے تھے بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں بچے پڑھتے ہیں پہلے ہیں جی محنت میں کرتا ہوں میں دوسرا پوری میری نہیں پہتے بچے کی میں پڑھا ہوں اچھ اس کے لئے بتائیں یہ واقعہ جا پیش ہے اس کے بعد حکومت کے کون کون سے نمائندے جو ہیں وہ یہاں پہ بہت صاحب آندے رہے ہیں جی وہ محنت کرتے رہے ہیں تیارتے ہو چلے جانتے ہیں بہت وہ آدھیں خودتے ہیں کڑے ہیں مار دے ہو دے اگے پیچھے بھائی صاحب نہیں آندے تو حکومت نے مختلف حقمیں بنائے ہوتی ہیں جو ان پہ کام کرتے ہیں وہ ختم کرے یہاں سے وہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں لیا نہیں لیا آپ بتائیں آپ موقع پہ موجود تھے بتائیں یہ واقعہ بڑا افسوسنا پیش آیا ہے تو یہ کیا ہے کس طرح واقعہ پہ یہ تو وہ ہمارے علاقہ میں یہ جو پہلے واقعہ ہوئے ہیں یہ پہلے دیکھتے تھے سنتے تھے کہ کسی اور شہر میں یہ آج ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوئے ہیں تو بہت لوگ جو ہے نا افسوس بہت زیادہ ہوئے ہیں یہ بچے کا یہ اتنا کتہ صدمہ گزرا ہے یہ ان سے ان کو ہی پتہ ہوتا ہے جن کا جو ہے نا لگتے جگر جو دنیا تو چلا گیا ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے ان کو یہ پہلے سے جو اینا انتظام کرنا چاہیے کہ جو عوارہ کتے پھیر رہے ہیں ان کا جو اینا جو انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں یہ میرا خیال ہے یہ تیس باتیس سال کی عیج ہے میری میں نے یہ پہلی دفعہ جب یہ جو وہ ماں باپ کا لگتے جگر چلا گیا ہے نا اس کے بعد جب یہ ٹیمیں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہ ان کا کام تھا پہلے آنا اور بچے کے جب یہ زندگی چلی گئی ہے تو پھر یہ آ رہے ہیں یہ جو ہے نا حکومت پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو جو یہ کام جن کے ذمہ لگا ہوا ہے جو یہ تنخواہ میں لے رہے ہیں ان کی تو وہ اس تنخواہ جو لے رہے ہیں وہ کام بھی کیا کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے جو ہے نا ہوارا کتے پھر رہے ہیں کبھی کسی نے یہ کتوں کے بارے میں ہم نے تو یہ پہلی دفعہ یہ افسوس نہ کیا واقعہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے اور پریشان جو گھر میں صدمہ ہوا ہے یہ سب لوگ جو ہے نا اس صدمے میں جو ہے نا سب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر میں آج یہ ہوا ہے جو ایک غریب آدمی ہے وہ روزی کمانے کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھر میں چھوڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں گاؤں کا تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ بتائیں کتے نے ایک بچی پر حملہ کیا ہے جو کہ اپنی جان کی بازی ہاری ہے اس سے پہلے کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو جس میں ان کتوں نے کسی کے پال تو جانور کو نقصان بنچایا ہو یا اور بھی کسی پر حملہ کیا ہو جی یہ گاؤں میں پہلے جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی جانوروں کو یہ اس کتے نے کٹا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی کتے ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ جانوروں کو کٹا ہے یہ پہلے بھی حکومت کو سوچنا چاہیے اور جو ان کے تنخواہیں لیتے ہیں جو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا ان کو آ کر زہریں دیں یا انہوں کو مارا جائیں اس واقعے کے بعد اس کتے کا کیا کیا ہے اسے مار دیا وہ تو جب ایسا واقعہ ہوا یہ صدمہ ہوا ہے تو لوگوں نے اس کتے کو مار دیا ہے اتنا خوف و عراض پھیلا ہوا تھا یہ در گاؤں میں اور عبادی یہ عبادیوں کا علاقہ ہوتا ہے دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے اتنا صدمہ گزرا ہے اس کے بعد جو ہے نا سب لوگ اتنے کٹھے ہو گئے انہوں نے یہ اس کتے کو مار دیا آخر پر آپ دیکھنے والے کوئی کیا پیغام دیں اس مارا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اکیلے بچے جو ہے نا وہ نہ چھوڑیں ایسے ہوا را کتوں سے بچایا جائے پھر اس لئے آپ بتائیں آپ آخر پر حکومت کی کیا پیغام جانے چاہتی ہیں حکومت ہے میرا میرے کتاں ڈھگیاں پر ہیں میرا گھر نہیں ٹھیک ہے میرا گھر ٹھیک ہے میرا بچہ ہے گیا وہ چلا گیا میں میں نے مزوری کرنا گریب آدمی ہے میرا دوارہ نہیں ہے میرا واش روم نہیں ہے پانی دوہ سہل نہیں ہے میں ایس پی یا اپسر اصاب سے میں ہی یہ کھرائیس کرنا بھی میرا دوارہ تامن کیا جائے